اسلام علیکم ویلکم ٹو می جینل آج نئی ویڈیو لے کے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ٹوٹر سٹیشن کا جو پریزم ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتانے لگا ہوں پریزم کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور پریزم کیا چیز ہے باکس کو میں نے اوپن کی ہے ٹوٹر سٹیشن کے اس کے اندر پریزم منی پریزم بڑھا ہو ہے یہ رکھا ہوتا ہے پریزم ٹھیک ہے یہ منی پریزم ہے یہاں سے لے کے یہاں تک آپ اس کو ناب سکتے ہیں اگر یہ سمپلی ہے یہ دس سٹی ہے یہ آپ کو میں ناب کے دکھاتا ہوں یہاں میں نے جدر گھنٹھا رکھا ہوا ہے یہ عیسہ نیچے سے اتر جاتا ہے پانچ سٹی کا اور پانچ سٹی اوپر پریزم ہے ٹوٹر دس سٹی ہے یہاں سے لے کے اور یہاں تک پانچ سٹی ہے اور نیچے پانچ سٹی ہے ٹوٹر دس سٹی ابھی دکھاتا ہوں جی آپ کو راڈ کے بارے میں بتاتا ہوں یہ اس کے اندر راڈ ہے اس کو منی راڈ کہتے ہیں یہ جو ہے تیس سنٹی کا ہے ٹوٹل جو ہے تیس سنٹی کا ہے یہ کلرز جو ہیں دس دس سنٹی کے ہیں چیک کرا دیتا ہوں آپ کو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تھرٹی لکھا ہوا ہے نزدیک کیمرہ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ تھرٹی لکھا ہوا ہے اور جو دوسرا ہے وہاں پہ ٹونٹی لکھا ہوا ہے مطلب یہ تھرٹی سنٹی کا راڈ ہے جب ہم اس کے اوپر لگائیں گے پریزم یا نیچے لگائیں گے آپ کو یہ چیز لازمی نوٹ کرنی ہے کہ آپ کدر لگا رہے ہیں یہ پریزم کیونکہ جب ہی آپ نے پریزم کی ہائٹ انٹر کرنی ہے توٹل سٹیشن کے اندر تو آپ نے وہی انٹری کرنی ہے جس طرح آپ اس کو لگا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو اس طرح لگانے کا طریقہ بتا رہا ہوں جب آپ اس طرح لگائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے توٹل نہیں اس کو نہ اپنا ہمارا کام جو ہے اوپر تک نہیں ہے اس کا ہمارا کام جو ہوگا وہ اندر تک ہوگا یہ نیچے پریزم کیا جو شیشہ ہے اس کے سنٹر تک یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کو میں نے بتایا کہ دس سنٹی ہے جو اوپر والا سسٹم ہے اس کو آپ نہیں کریں گے کیونکہ ہماری یہ ٹوٹل سٹیشن ہے وہ پکڑے گی کدر جا کے کیچ کرے گی پریزم کی ہائٹ پہ تو پریزم کی ہائٹ دس سنٹی ہے تو دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو بتایا کہ اس کے نیچے جو ہے یہ سکرو لگتا ہے اس کو اوپن آپ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو اوپن کر کے دکھا رہا ہوں بھی ابھی ایک کیا کام کرتا ہوں جو میں نے منی راڈ لیا تھا اس کو میں جھائٹ کر رہا ہوں اس کے اوپر ابھی میں کر رہا ہوں جو سکرو نیچے تھا اس کو میں نیچے کر دوں گا دیکھ لیں آپ کے سامنے پہلے ہم نے کیا کیا تھا انٹری کی تھی دس سنٹی ابھی یہ کتنا ہو گیا یہ بھی ہو گیا چالیس سنٹی ٹھیک ہے تیس سنٹی کا راڈ ہو گیا اور دس سنٹی کا ابھی یہ اوپر لگانے کا کیا مقصد ہے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو پریزم کے جو نیچے اسے ہے وہ نظر نہیں آتا تو اس کی سیدھا دیکھنے کے لیے ہم لوگ اوپر جو ہے وہ راڈ لگاتے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ کلکولیشن جو ہے نا اپنے اپنی پریزم تک کرنی ہے اوپر کا آپ نے چھوڑ دینا ہے آپ کو ٹوٹسٹیشن کی طرف مو کریں گے یہ بلبل اپنی طرف کریں گے اور اس کو لیول میں رکھیں گے تو جو اس کی ہائٹ ہے وہ آپ نے لازمی چاک کرنی ہے کہ آپ نے راڈ نیچے سے لے کے اوپر لگایا ہوئے کہ یہ نہ ہو کہ آپ نے راڈ جو ہے ایک لگایا ہوئے اور کلکولیشن آپ دو کی کر رہے ہیں یہ تیس اور دس چالیس سنٹی ہو جائے گا چالیس سنٹی اس کے ہائٹ ہو جائے گا اگر ہم دو اس کے اوپر لگا دیں گے تو تیس سنٹی کا ایک راڈ ہے تیس اور تیس ساٹھ ہو گیا اور دس سنٹی جو پریزم کے اندر پائنٹ سنٹی اور جو نیچے ہے اس کی نوک ہے وہ پائنٹ سنٹی کی ہوتی ہے ستر سنٹی یہ ہو گیا منی پریزم ابھی چلتے ہیں دوسرے پریزم کی طرف یہ ہے جی پریزم دوسرا ہے راڈ یہ بڑا راڈ ہے تو یہاں پہ بٹن ہوتا ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ اوپر بھی ہو جاتا ہے یہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے یہ سٹنڈر ہے تو ہم اس کے اوپر پریزم لگانے لگے یہ جو کلکلیشن ہوتی ہے یہاں پہ کچھ کرو ہوتے ہیں اور کچھ بٹن ہوتا ہے پریس کر کے آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ فٹ ہو گیا ہے آپ نے صحیح طرح تسلی کر لینے یا یہ ٹھیک ہے یا نہیں اور دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ ببل ہے یہ ببل ہمیشہ آپ کی طرف ہونی چاہیے یہ جو شیشہ ہے اس کا مو جو ہے آپ نے سیدھا توٹرسٹیشن کی طرف ہرنا ہے اور اس کو لیول کرنا ہے یہ سیدھا جیسے میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں آپ ایسے ہی سمجھے کہ میں نے دوسری طرف مو کیا رہا ہے ببل میری طرف ہونی چاہیے اور یہ اس کا پریزم کا مو ہے وہ ٹوٹر سٹیشن کی طرف ہونا چاہیے سامنے تو اس کو ناپنے کا بھی طریقہ کار بتا دیتا ہوں یہاں تک نہیں آپ نے ناپنا آپ کا جو کام ہے وہ شیشے کے اوپر ہے شیشے کا سینٹر جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے میں نیچے رہ کے آپ کو ناپ کے دکھا بھی دیتا ہوں نیچے سے لے کے اوپر تک جو پریزم ہے اس کی ہائٹ میں آپ کو ابھی ناپ کے دکھا رہا ہوں یہاں سے لے کے اندر تک شیشہ کا جو سینٹر ہے 1.30 ہے ایک میٹر اور تیس سنٹی ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک میٹر تیس سنٹی تو جب بھی آپ نے کہیں آپ کو ناپنا پڑ جاتا ہے تو 1.3 آپ اس طرح ناپ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ایک بیس پہ یہ والا نشان لگا ہوا ہے تو مطلب 10 سنٹی یہ بھی اوپر ہوتا ہے پریزم کی جو ہے نا پریزم کی ہائٹ جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے 130 ہے اچھا اس میں جو بڑا راڈ ہے اس میں ٹوٹل اس کی ہائٹ دو میٹر اور پندرہ سنٹی تک ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کتنا آپ بھول رہے ہیں آپ اسی حساب سے ٹوٹل سٹیشن کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو درج کر سکتے ہیں تو کیسے اس کے اندر انٹری کرنی ہے ہائٹ کیسے ڈالنی ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے السلام علیکم پرفت اللہ براہ